ہائے ایوریون ویلکم بیک ٹو سلکاری نوکری والے بابا آئی ام دھننج ہے پنجاب نیسل بینک کی طرف سے آپ کی ویکنسی نکلی ہوئی ہے آپ کے جو فارم سے وہ بائیس اپرائز سے بڑھنے سٹارٹ ہے سات مائی آپ کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور آپ کی جو ایک جام نیٹ ہے وہ آپ کی بارہ جون کے اس پاس ہے اب دیکھ لیتے کی کون کون سی ویکنسی نکلی ہوئی ہے یہاں پہ سیدھا آپ کی ڈائریکٹ مینیجر کی ویکنسی نکلی ہوئی ہے جس میں آپ کا ریکس کریڈ میں ہے یہاں پر آپ کو اسکیل آپ پہ آپ کو دیا گیا ہے اب یہاں پہ جو اسٹارٹنگ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا بیسک پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا بیسک پہ ہے سکتے یادو جو بیسک پہ وہ ریجری کا ہے کیونکہ یہاں پہ سینئر منیجر کی پوشٹ ہے اور پرسرڈر آٹھ سو چلی ہے آپ کا بیسک پہ اس کے بعد آپ کے سارے اللانس جو ہوتے ہیں ڈی اے سی سی اے اچارے یہ سارے آپ کے ملنے چالو ہوتے ہیں بینکنگ رول کے ایک آرڈنگ لے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ بیسک پہ آپ کو بیفرکیشن دیا گیا ہے کہ بھائی کس آپ کا کٹیگری میں کتنی آپ کی ٹوٹل ویکنسی آپ کی ہیں ٹھیک ہے اگر اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں نیچے تو نیچے آپ کو دیا گیا ہے کہ بھائی ہر پوٹ کے لئے آپ کی eligibility کیا کیا ہے تو یہاں پر آپ کو کیا ہونا اگر آپ نے کیا ہے تو بھی آپ ہو cfa اگر آپ نے کیا ہے تو بھی آپ ہو اس کے ساتھ graduation degree ہے جس میں 60% marks بھی اگر آپ کے ہیں تو بھی چل جائے گا نہیں تو آپ کا bg dm کا بھی اگر finance میں اگر ہے تو وہ بھی چل جائے گا ٹھیک ہے پوٹ qualification work experience جو ہوگا وہ ایک سال کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نیسنا یا private sector bank کسی میں بھی ٹھیک ہے اب اس کے بعد بات کریں کہ رکس میں بھی تو سیم آپ کا eligibility آپ کا یہاں پر بھی آپ کے دی گئی ہے ٹھیک ہے credit میں بھی سیم آپ کا ہے لیکن اگر age limit کے ہم بات کریں تو minimum 25 years maximum 37 years اور کسی میں آپ کی 35 years تک بھی ہے یہ آپ کا ایک جنرلی دوہجر باعث سے آپ کی age جو ہے وہ آپ کی count ہوگی اس کے بعد اگر ہم نیچے اگر ہم چلتے ہیں تو نیچے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر EWS کے لئے بھی الیک ایک پال سے آپ کو دیکھی گئی کہ کس کس طریقے سے EWS کا procedure آپ کا ہوگا جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پورا EWS کا procedure ایک بار اس کو بہت اچھے سے ایک بار دیکھ لیجئے گا اس کے بعد اگر ہم بات کریں آپ کا کس طریقے تو بھئی ہے 12 جون کو آپ کا ایک جام ہے تو آپ کو prepare بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے کیونکہ صرف آپ کے پاس ایک مہنہ بچے گا ایک سے ڈیڑھ میں کیاس پاس ٹائم ملے گا ٹوٹل پارٹ ون پارٹ ٹو میں آپ کے دو سوٹا سبجکٹ ہوں گے پارٹ ون میں آپ کا ریجننگ انگلیس اور کونٹ آئے گی پارٹ و میں آپ کا پروفیشنل نولیج ہے گا پروفیشنل نولیج مطلب جس پورٹ کے لئے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس پورٹ سے ریلیٹڈ نولیج ٹھیک ہے ٹوٹل آپ کے فٹی فٹی تینوں اس میں کسٹن ہیں گے اس میں ففٹی آئیں گے ٹوٹی فٹی فٹی آپ کے رہے ہیں گے یہ آپ کا ہنڈیٹ کو ہوگا ایک کسٹن آپ کا دو نمبر کرائے گا دیوریشن کے اگر ہم بات کریں تو آپ کا کتنا ہوگا سیونٹی فائیب آپ کا دیوریشن آپ کا یہ ہو گیا اور فوٹی فائیب منٹس آپ کا دیوریشن آپ کا یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو جو ایک جام پیٹن ہے وہ آپ کا دو پارٹ میں ہونے والا ہے اور اوورال جو ٹوٹل میریڈ بنے گی وہ آپ کی پورے سالے مارکس کو ملا کے اوورال میریڈ جو ہے وہ آپ کی بنے گی مطلب ٹوٹونٹی میں آپ کی ٹوٹل میریڈ جو ہے وہ آپ کی کاؤنٹ کری جائے گی تو ایسے میں آپ سے بھی پاس بہتر موقع ہے کیونکہ اس کے پاس آپ کا انٹرویو جو ہے وہ آپ کا کنڈکٹ کرائے جائے گا تو کہیں نہ کہیں اگر آپ کو اس کے لئے پرپیر کرنا ہے تو ابھی سے آپ کو پڑھنا ہوگا باقی سلیورس وغیرہ کی ڈیٹریلز میں آپ کو الگ سے اس ویڈیو میں بتا دوں گا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں جس سے آپ کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے اوکے